بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الدعواتی الفصل الاول دعاؤں کا بیان دعوات یہ دعوت کی جمع ہے بمانی دعا چھوٹے کا اپنے بڑے سے اظہارِ عجز کے ساتھ مانگنا دعا کے لاتا ہے اور چونکہ دعائیں صدحاق قسم کی ہیں اس لیے دعوات جمع بولا گیا دعا مانگنا اور یہ عبادت کرنا دعا مانگنا یہ عبادت کا مغز ہے اور یہ حکم ربی ہے ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ نے حکم دیا ہو اور پھر اس کے نبی نے اس پر عمل کیا حکمِ قرآنی جو ہے نا وہ سب کے لیے عام ہیں وہ اولیاء ہوں وہ کوئی بھی ہو جب اللہ کا حکم آ گیا نا تو وہ سب کے لیے اور پھر اگر وہ حکم آنے کے بعد انبیاء نے اس پر کسرت سے اور پابندی کے ساتھ عمل کیا ہو یہ تو پھر دلیل ایسی مضبوط دلیل ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی پھر اور ثانی کوئی نہیں اللہ نے حکم دیا نبی نے عمل کیا کمال نہیں ہوگی اللہ واحدہ لا شریک میں صرف دو آیات مقدسات ارز کرتا ہوں چون آیات مقدسات ہیں ایسی جس میں اللہ نے اپنے بندے کو دعا کرنے کا حکم دیا چون آیات مقدسات میں صرف دو برکت کے طور پر پڑھ لیتا ہوں کہ دلیل کے لیے ہمارے لیے ایک کی قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ارشادِ باری تعالی ادعونی استجب لکم سورة المؤمن کی ساٹھ نمبر آیت مبارکہ ہے ارشادِ باری تعالی مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا سورة البقرہ کی ایک سو چھاسی نمبر آیت مبارکہ ہے اجیب دعوت الدعی ازا دعان دعا کرنے والے کی میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے یہ دو آیات کافی ہیں آگے ایک حدیثِ پاک میں ارض کروں آقا جی علیہ السلام نے فرمایا دعا مؤمن کا ہتھیار ہے دعا مؤمن کا ہتھیار ہے دوسرا دعا عبادت کا مغز ہے آج اس دور کے اندر مجھے ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی کہ جو وقت میرے کریم آقا جی علیہ السلام تسلیم کی ذاتِ گرامی نے دعا کی قبولیت کے ارشاد فرمایا تھے لوگ اس وقت بھاگ کیوں جاتے ہیں مثلا جمعت المبارک کی جماعت ہوئی کتنی اہم جماعت ہے یعنی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پر بہت سادہ سا سادہ خطیب بھی ہونا جی سادے سے سادہ بھی جس کو بیچارے کو بلکل ابتدائی چیزیں آتی ہوں اس کے پیچھے بھی ہر مسجد میں مسجد فل ہوتی اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے عبادت ہو گئی اب عبادت کا مغز کس کو کہا کریم آقا جی نے دعا کوئی آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ جو اجتماعی دعا ہے اس میں سب سے زیادہ اثر ہے ان کے اندر شاید ایسا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو ہاں جی جو آمین کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اس دعا کو قبول فرما لے اور وہ صرف اب اللہ یوں نہیں کرتا کہ صرف ایک دانہ اٹھا لیا نہیں اس کی رحمت اتنی وسیع ہے پھر جتنے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی سب کے حق میں میں نے قبول کر نماز فرض کے بعد دعا کی قبولیت کا آقا جی نے ارشاد فرمایا ادھر سلام پھرتا ہے آپ امام کے ساتھ دعا نہیں کرنا چاہتے نہ کرے اپنی تو کر لو اللہ کے بندے جو عمل کریم آقا جی اللہ نبینا علیہ السلام سے ثابت ہو گیا وہ سنت ہے اور وہ حکمت سے خالی نہیں ہے وہ کبھی بھی نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ ہی دے گا دیکھنے جی اگر فضول عمل ہوتا ہے تو کیا کریم آقا جی علیہ السلام کرتے ساتھ اسی بات ہے کہ اللہ چون آیات مقدسات حضر چون ایک دو آیتیں نہیں ایک آیت ہی اللہ کے قرآن کی کافی ہے لیکن اتنی تک وہ کہہ کہہ نے کسرت کے ساتھ جو حکم دیا گیا اور پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں کبلہ بے شمار دعائیں ہیں جن دعاؤں کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے ایک دعا تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی نماز ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں رب بن اکفر لی والی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اگر آپ نے سو مرتبہ یہ دعا کی ہے اللہ تعالی امید تو میری یہی ہے کہ اللہ ہر دفعہ ہماری دعا قبول فرماتا ہے جی اس کی کرم نوازی ہے لیکن اگر سو میں سے دس مرتبہ بھی یہ دعا کی گئی آپ کی مقبول ہو گئی تو آپ کو پتہ کیا کیا فائدہ ملا پہلا رب بن اکفر لی یا اللہ میری مغفرت فرما دے آپ کی بکشش ہو گئی ولی والدی یا اللہ میرے ماباپ کی بکشش کر دیں ماباپ کی ہو گئی وللمؤمنین یو میں یقوم الحساب یا اللہ سارے مومنوں کی جب تو حساب والے دن ان کا حساب لے گا اگر آپ کی سو مرتبہ کی گئی دعا میں سے دس مرتبہ بھی یہ قبول ہو گئی تو بابو اس سے بڑا انعام آپ کو کیا چاہیے یہ کتنی اہم ترین چیز ہے آقا جی علیہ السلام کی اس حدیث پاک کے اندر میں ارز کروں تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرآن ابی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابت فتعجل کل نبی دعوتہ و انی اختبعت دعوتی شفاعتن لئمتی الہی و من قیامتی فہی نائلتن انشاءاللہ تعالی ماتا من امتی لا یشک باللہ شیعان رواہ مسلم والبخاری امام مسلم اور بخاری نے دونوں نے اس ربایت کو نکل کیا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو ایک دعا خصوصا خصوصی دعا اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہر نبی نے اپنی اس دعا کو استعمال فرما لیا میں نے اس دعا کو کل قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے بچا کے رکھا ہے نبی کی ہر دعا ہی قبول ہوتی اور جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں مبارک بات کے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی لیکن وہ کر رہے ہیں وہ مبارک بات کے مستحق کیوں ہیں کہ کل ایک حدیث کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں لفظ بلفظ نہیں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں آقا جی نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا اور اس کو پہاڑوں کے پہاڑ سواب دیے جائیں گے اتنے بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا میرے کسی عمل کا بن گیا ہو تو قریم آکا جی اللہ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ ارشاد فرمائے گا جو دنیا میں تُو نے مجھ سے دعائیں کی تھی اور میں نے قبول نہیں کی وہ اس دن کے لیے میں نے بچا کے رکھی دی تاکہ اس دن میں تجھے اس کا انام عطا فرماؤں آج وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کا عجر میں تجھے دے رہا ہوں تو حضور فرماتے اس وقت بندہ کہے گا یا اللہ کاش کہ میری کوئی دعائی قبول نہ ہوتی دنیا میں اس لیے دیکھیں دعا آپ نے امام سے تو نہیں کرنی کسی سے نہیں کرنی کسے کرنی اللہ کی ذات سے مانگنا التجاہ کرنا عجزی کرنا پوجہ کرنا اللہ صحیح ہے نا جی بالخصوص جمعہ والے دن فرض نمازوں کے بعد ازہان کے بعد یہ وہ اوقات ہیں جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو تو مس نہیں کرنا ان کو بالکل مس نہیں کرنا باقی رہی بات یہ ہر نبی نے دعا کی یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے یعقوب علیہ السلام کی حضرت عدریس علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت نوح علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی ہر نبی کی ہر نبی کی ایک ایک نبی نے یہ عمل کیا ہے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں نہیں رہتا اٹھ کے چلا جاتا ہے سلام پھرا ذہن میں نہیں رہا دعا کرنا یہ غلطی ہے اللہ معاف کرنے والا لیکن ایک ہوتا ہے جان بوچ کے ایسا عمل کرنا یار یہ کونسی اتنی اہم چیز ہے سلام پھرا چلو ایسا بندہ سخت مرتد قسم کا آدمی ہے فاسق آدمی ہے جب اللہ نے حکم دیا نبی نے عمل کیا صحابہ کا عمل رہا تمام امت مسلمہ کا عمل رہا تو اتنی تیری اوقات تو اس چیز کو اتنا ہلکا جان رہا ایسا بندہ فاسق مولن ہے وہ علل اعلانیاں لانتیوں والا کام کر رہا ہے بھول جانا یہ اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ بھی جانتا ہے میرا بندہ ہے بھول گیا ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ عمل بنا لینا تو پھر اس لئے میرے بابو جتنی پریشانی ہمیں فیس کرنی پڑی ہمارے ماں باپ نے اتنی نہیں کی وہ پڑے لکھے زیادہ نہیں تھے لیکن عمل کرنے والے تھے جتنا جانتے تھے وہ اللہ سے ہر وقت دعا کیے رکھتے تھے ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہم نے اور اب دیکھ لو ہمارے حالات کیا میرے والے صاحب کہتے ہیں میری جو پہلی تنخواہ لگی تھی پانچ روپے لگی تھی پانچ روپے اور اس کے اندر وہ پورا گھر پالتے تھے دو بیویاں تھی بچے تھے چودہ بچے تھے چودہ بچے پانچ روپے میں پل گئے اور اس دور میں ایک لاکھ روپے تو بہت بہت بڑی بات ہے اور ہماری اب پچیس پچیس ادار تنخواہ ہیں تو کم سے کم اور ہم اپنے بچے نہیں پال سکتے کیوں وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ ان کی روزی میں برکت ڈالتا تھا کم بھی زیادہ ہو جاتا تھا ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے لیکن وہ زیادہ سے اللہ نے برکت اٹھا لی آج ختم ہو آج کوئی بچہ کوئی ہے لاکھ روپے بھی جس کی تنخواہ ہے اس کو کوئی مکان بنا کے دکھائے جس طرح ہمارے باپ نے ہمارے بڑوں نے مکان بنائیں زمینیں بنائیں جائدادیں بنائیں تم بنا کے دکھا دو کر کے دکھاؤ تنخواہیں ڈبل سے بھی اوپر جا چکی ہیں صرف برکت نکال لی اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی آپ کو مجھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ علیہ وسلم